اسلام علیکم ویلکم ار برکت والل چینل ای ہوپ انشاءاللہ او تعالی آپ سب اچھے ہوں گے ماشاءاللہ سے میں بھی بہت اچھی ہوں یہاں پر اور آج ہے سب سے بڑا میری لائف کا سب سے خوبصورت دن سب سے خوبصورت جہاں سے میری زندگی کا آغاز ہوا تھا جہاں سے میری زندگی سٹارٹ ہوئی تھی بڑی بہترین روپ لیا تھا اس نے اور شاید آپ لوگوں نے گیس کر لیا ہوگا تو چلیے میں آپ کی غلط فہمی سوری صحیح فہمی دور کر دیتی ہوں تو جی ہاں آج ہے میری میری جنیورسری وہ کل تھی بٹ میں آج واس آور کر کے اپلوڈ کروں گی ویڈیو کل تھی 28 دیسمبر اور آج میں جو ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں تو 29 دیسمبر ہے تو یہاں پر میں نے فلپ کارٹس اپنے بیٹے کے لیے کلے مگایا تھا یہ دو تو اس میں ہر طرح کا فلاورپورٹ آئسکریم فلاور برڈ مطلب بھی یہ سب کچھ بھی بنا سکتے ہیں ٹورلز کلر تھے کافی اچھا انٹرسٹنگ گیم ہے بچے جو بچوں کا مائنڈ ہے وہ کرییٹیوٹی بھی ہوتا رہتا ہے مائنڈ میں اور بناتے بھی رہتے ہیں اس طرح سے بچے ایکٹیو بھی رہتے ہیں وہ رو جاتے گھر میں کیا کرے تو یہ ایک صحیح سلویشن ہے بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر کے چلنم چلنی کم ہوتی ہے کیونکہ میرے کے ماشاء اللہ بہت چلنم چلنی ہوتی جس کی وجہ سے وائس اوور ڈسٹرپ بھی ہو جاتی ہے اور بہت پھر برا بھی لگتا ہے کہ میری آواز بھی چینج ہو جاتی ہے اس ذریعے تو یہاں پر یہ مجھے میرے حبی نے سرپرائز دیا مجھے نہیں پتا تھا وہ صبح ناشتہ وغیرہ کر کے چلے گئے تھے تو مجھے نہیں پتا تھا بلکل بھی یہ میرے لئے ہینڈ بوکیں جو ہے آرڈر کریں گے تو انہوں نے یہ آرڈر کر رہا تھا اور پھر یہاں پر ڈیلیوری ہو گئی تھی دن میں یہ شاید دو بجے کا ٹائم ہے اور میں کافی خوش ہو گئی تھی کیونکہ مجھے گفٹ سے زیادہ اچھا لگتا ہے مجھے یہ فلاز فلاز جو ہے مجھے جان ہے مطلب پیڑ یہ سا پھول تو انہوں نے جو مجھے دیا تو میں اکدم وہ والا سین ہوتا ہے جمپنگ جپانگ والا میں بہت خوش ہو گئی تھی تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا اور ابھی بھی یہ میرے پاس رکھے ہیں بلکل فریش اور گھڑی گھڑی میں اس کی سمیل دیکھ رہی ہوں سونگ رہی ہوں اور یہاں پہ جلدی سے میں کچھن میں کھانا بنا رہی تھی بٹر چکن تو میں بٹر چکن بنا رہی تھی کہ میں نے سوچا بٹر چکن بھی بنا لو روٹی گرام گرام اور اس کے بعد رات میں ہم لوگ ہوتیل جائیں گے ریسٹورنٹ جائیں گے تو اس لئے دن کا کھانا یہ بٹر چکن اور صرف روٹی میں نے سمپل سکیا تھا اور کچھ بھی نہیں تھوڑا میں اپنے آپ کو ریسٹ دینا چاہ رہی تھی اور ادھر ہمارے گھر میں اتنی ماشاءاللہ دعوتیں ہیں تو مجھے کہیں نہ کہیں بیچ میں ریسٹ مل جارہا پورے پورے دن کا تو ایم بلیسٹ اللہ کا کرم ہے پاک پروردگار کہ میں بہت خوشی سے رہ رہی ہوں ماشاءاللہ سے تو یہاں پر ابھی دن کے بعد اب میں ڈائریک آپ لوگوں سے شام میں مل رہی ہوں مغرب کے بعد یہ ٹائم ہے اور ابھی ہم لوگ نکل چکے تھے یہاں پر ہم لوگ جا رہے ہیں تو میگا ٹریٹ فیر ہے جو لوگ کولکتہ میں ہیں وہ جانتے ہوں کہ سائنسٹی میں لگتا ہے میگا ٹریٹ فیر اور کافی شاید ہی سیون ڈیس کے لیے لگتا ہے کافی بھیڑ ہوتی ہے وہاں پر انڈرنیشنل ہوتا ہے ہر جنگہ کے لوگ آتے ہیں ہر جنگہ کی سپیشلیٹی اپنی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہیں وہاں پر مطلب سیل کرتے ہیں ایکزیبیشن لگتا ہے ان کا تو چلیے میں دکھاتی ہوں وہاں پر پہنچ کر کے آپ لوگوں کو موسیقی 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 تو وہ بسم اللہ کر کے اٹھر ہی ہے اٹھرہ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہم لوگ پہت چکے تھے میگا ٹریڈ فیر تو یہ دیکھیں سائن سیڈی گراؤن میں لگتا ہے تو کتنا بیوڈیفل یہاں پر بہار سے زجاوٹ ہو رکھی تھی اور ہم کافی لمبا ہم لوگوں کو چلنا پڑا کافی لمبا ہم لوگوں کو چلنا پڑا اور ابھی بھی باقی ہے تو یہاں پر ہم لوگ لے رہے ہیں انٹری اور اس کے بعد میں دکھاتی ہوں جتنا میرے سے پوسیبل ہوگا میں اتنا آپ کو دکھا رہی ہوں تو یہ ہے سائن سیڈی کے باہر کا ایریا اور یہاں پر ہے ڈائنسور ہاؤنس جس کا بیک سیڈ ہے یہاں پر پورا بیوڈیفل سا اندر سے بنا ہوا ہے کافی ہورر سا ڈائنسور ہاؤنس اس کا بیک ہے اور یہ آگے آپ دیکھ سکتے ہو ٹکٹ کاؤنڈر ہے اب یہ ٹکٹ لیں گے اور ہم لوگ پھر اس کے بعد اندر انٹری لیں گے تو ہم لوگوں نے ٹکٹ شکٹ لے لیا تھا اور اب ہم لوگوں نے انٹری کر دی تھی ڈائنسور پہ سب سے پہلے ہم لوگوں نے ہملا بولا تھا ڈائنسور کا تو یہاں پہ ہم لوگوں کو ڈائنسور لینا تھے تو سوچائے یہاں پہ سب سے اچھا موقع ہے ڈائنسور لینے کا کافی اوریجنل اور مطلب جو نہیں ملتا ہے وہ بھی مل جائے گا تو یہاں پہ یہ بلیو بیری اور بلیک فریزن بھی مجھے میل گئے تو میں نے وہ بھی لے لیا ان سبی کو بھی لے لیا کیونکہ بلو بیری اور یہ سب بلیک ریزن مطلب کبھی قدار ہوتا ایسا مل جائے اور یہ ہے آلو بخارہ نا آلو بخارہ شہد انہوں نے بولا تھا کشمی شہ مومرہ بادام ہے اور کافی سارے آئیٹم تھے کافی اور شہتود بھی تھا جو کہ انہوں نے کھلا بھی رہے تھے وہ بہت ہی اچھے سے اور نیچر وائز بھی کافی اچھے تھے تو انہوں نے ہم لوگوں کو بلو بیری بھی کھلائی اور شہتود ہوتا ہے نا شہتود بھی کھلایا تو ہم لوگوں نے یہاں سے سب ڈرائیفر پر شیز کر لیے تو اب ہم لوگ بہاں نکل گئے تھے اور اسٹرال میں ہم لوگ کافی لیٹ پہنچے تھے کافی لیٹ پہنچے تھے ہم لوگ اور انٹری بھی کتنی جگہوں پہ تو ہم لوگوں کو انٹری نہیں ملی تھی کیونکہ سب کچھ بہار سے انہوں نے انٹری جو گیٹ تھے اسٹرال کے انہوں نے انٹریگیٹ اسٹرال کے بند کر دیئے تھے اور صرف ایکزٹ کا ہی کھولا رکھا تھا تو جو ہم لوگوں کو کھولا لگ رہا تھا دیکھ رہا تھا ہم لوگ جلدی جلدی وہاں جا کر کے اور جتنا میں سے پوسیبل ہو رہا تھا میں اتنا ہی ویڈیو شوٹ کر رہی تھی کیونکہ ہر وقت اچھا نہیں لگتا کیمرہ لے کر ویڈیو شوٹ کرنا تھوڑا سا انکمفرٹیبل بھی مجھے لگتا ہے تو یہاں پر یہ اس طرح کا ماربل اور اس طرح کے پتھر سے پورے بنے ہوئے تھے گرینائٹ ہے یا گرینائٹ تو نہیں ہے میں خلال سے یہ ماربل ہے تو یہاں پر اس طرح سے یہ بنے ہوئے تھے سٹول وغیرہ اور کافی اچھی اچھی چیزیں تھیں کافی اچھی چیزیں تھیں تو میں نے ہاتھ لگا کر کے بھی دیکھ رہی ہوں مجھے کافی اچھا لگ رہا ہے بیسن بھی تھے گھڑی بھی تھی ٹوٹوائز بھی تھے بہت سارے سٹرکچرز کے بہت سارے ٹوٹوائز بھی تھے 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 کیونکہ ہم نے کھانے میں کیا کیا مانگایا ہے اور آشتھا مطلب کل جو تھا وہ ٹھنڈ بھی کافی ہو رکھی تھی 28 دیسمبر کو کافی بیوڈیفول ریسٹورنٹ تھا تو یہ ہم لوگوں نے 1.5 تندوری مانگائی تھی کافی سپائسی تھی اور کافی مطلب رسیلی ٹائپ کی تھی بہت ہی اچھی تھی موائسٹ تھی ایک دم کافی اچھی اور اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بٹر رشمی کباب مانگایا تھا گریوی والا اور بٹر نان تھی اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ہاف ہاف جو ہے بٹر نان اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے یہ بٹر رشمی کباب مانگایا تھا with گریوی اچھا تھا ماشاءاللہ سے اور اس کے بعد ہم لوگوں نے بریانی مانگائی تھی تو بریانی تو لا جواب ہوتی ہے ان کی کچھ کہنے کو نہیں بہت اچھی ہوتی بریانی تو یہاں پر یہ ہم لوگوں انہوں نے ٹو پلیٹس فل بریانی مگائی تھی اور ہم لوگوں کا پیٹ بلکل ہوتا ہے نا گلے تک کے بھڑ چکا تھا کافی اچھا کھانا رہا کافی اچھا ٹائم گزرا ہمارا اور مطلب بہت اچھا لگا بہت ہی اچھا لگا تو یہ تھا ہمارا آج کا پورا دن سے لے کے رات تک کا ولوگ اگر آپ لوگوں کو یہ ولوگ پسند آئے تو پلیز ایک لائک ضرور کر دیجے گا اور مجھے اچھا چھے ویشیس ضرور دیجے گا تو یہاں پر ہمارا ولوگ انڈ ہونے کا ٹائم ہو گیا ہے اگر میرا ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کر دیجے گا اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجے گا اور ابھی ڈیزرٹ لینے کا ٹائم آیا تھا تو دیکھنا آپ نے فرنی کھائی تھی اور فرنی کے بعد ہم لوگوں نے ہاں فاف اس طرح سے فرنی لی تھی کیونکہ پیٹ کافی بھڑ چکا تھا اور اب میں کلفی مانگوں گی جو میری فیوریٹ ہے ویڈاوٹ فالودہ تو یہاں پر میں نے کلفی جو ہے اس طرح سے انہوں نے پیس کٹ کر کے دیئے تھے کافی ایسی ہو گیا تھا ہمارے لی کھانا اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ڈیلیشیز اور بہت ہی رچ جو ہے یہ کیسر کلفی تھی تو کیسر کلفی کو اگر آپ ایسے ہی رچ کھاؤ تو کافی اچھی لگتی ہے فالودہ ڈالنے سے یا کچھ بھی وہ کہتے نہیں ہے اسٹرابیری پلپ یا کچھ بھی ڈالنے سے اوپر ایکسٹر کوئی چیز نہ مجھے پسند نہیں آتی ہے تو چڑھئے پھر ملتی ہوں نیکسٹ ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا موسیقی 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 موسیقی